موسیقی نحمد و نسلی علی رسول کریم امباد فعوذ باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و دن چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہیں آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ رسک کے لیے ہے کیونکہ آج رات شبہ شابان کی پندروی رات یعنی شبہ برات کی رات آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جس سے آپ کے اللہ پاک رسک میں بلکت عطا کرے گا اگر آپ چینل پر نیل ہیں اور آپ میری ویڈیو پرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو رمضان کے بہت اچھے وظائف میں صرف ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں اس کے وظائف آپ تک پہنے سکیں تو وظیفہ جو ہے آپ نے وظیفہ بھی ہے ساتھ میں اور نفل بھی پڑھنے ہیں جو جس کے لیے ہیں صرف دو رکعہ نفل ہیں جو اس رات آپ نے ادا کرنے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بس فجر کی آزان سے پہلے پہلے آپ نے جو یہ نوافل پڑھنے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو اور اس کے علاوہ جو میں نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے فجر کی نماز سے پہلے 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 تمام نوافل سے فارغ ہوگا فجر کی نماز اگر مرد ہے تو باج اماعت ادا کرے اگر عورت ہے تو درمیں وقت نماز جو ہو رہا ہو اسی وقت ادا کرے تو فجر کی نماز کا اعتمام ضرور کیجئے گا اور جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور جو نفل ادا کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے دو رکعات نماز نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعات میں سورہ فاتح کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اکلاس کل ہو اللہ اہد یعنی پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور سلام کے بعد آپ نے دور شریف دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں چھوڑے بھی ہوتے ہیں تو آپ نے سو مرتبہ پڑھ کر ترقی رسک کی دعا کرنی ہے اگر آپ کو کوئی بزنس ہے تو اس کی ترقی کے لیے اور اگر آپ کو رسک میں کوئی شادگی چاہتے ہیں رسک میں برکت چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بعد نماز نفل جو ہیں یہ والی نماز آپ پڑھنے کے بعد ادا کرنے ہیں یاد رکھیے گا دور اکار نماز نفل سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے سب سے پہلے فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد آیت الکرسی اور پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سلام پھیریں اور سو مرتبہ دورو شریف پڑھیں چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ترقی رسک کے لیے آپ نے دعا مات دو تو جو لوگ میرا وظیفہ دیکھ رہے ہیں اور جو آگے شیئر کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک ان کے رسک اور میں ترقی اور برکت اتا فرمائے ان کی جائز دعا کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی گھر میں رحمت اور برکت اتا فرمائے آمین سو آمین کمنٹس میں آمین لکھ دیا کریں ہوں سکتا ہے کسی کی آمین سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور اگر آپ اپنے لیے سپیشلی یا اپنے کھاندان یا کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ان کا بھی نام اور ان کی والدہ کا نام لکھتے ہیں تو انشاءاللہ میں نے کے لیے ضرور اور ضرور دعا کروں گے اس رات مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا بے شکی بخشش کی رات ہے اللہ پاک ہم سپے نگاہیں کرم فرمائے گا اور اس رات ہم بہت زیادہ آپ کو نیکیوں میں آپ کے نام اعمال لکھے جائیں گے اگر آپ عبادت کریں گے اگر اس رات کو آپ نے ضائع کر دیا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ پورا سال آپ کے کتاب لکھی گئی ہے آپ نے لکھی جائے گی اس رات کو وہ آپ کے لیے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا دعاوں سے بے شکر بدل جاتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کے صدقے اور ہمیں بھی اپنا محبوب بنا کر ہمیں دعائیں پوری کر دیتا ہے اور اپنے فیصلے بدل لیتا ہے تو کہتا ہے نا کہ لکھا وہاں بھی مٹ جاتا ہے دعاوں کی نظر سے دعاوں کی طریقے سے اور دعاوں سے تو لکھا وہاں بھی اگر بدلنا ہے تو دعاوں کا ضرور ساتھ رکھیں نوافل ادا کریں اس رات جو ہے اور اگر آپ کو کچھ اور وضائف چاہیے تو آپ کمنٹس کر دیں میں آپ کو ضرور اس کی لنک سینڈ کر دوں گی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا قرآن و دین چینل کو اجازت دیجئے اپنی بہن کو اجازت دیجئے جب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ